ابھی ہم فیلحال دیکھتے ہیں کہ پروٹینز جو ہیں وہ کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں فاسفورائیلیشن کے پروسس کے تھرو یا فاسفورائیلیشن کا پروسس جو ہے وہ کیا ہے تو پروٹین ایکٹیویشن ہم نے کئی دفعہ ان لیکچرز میں ذکر کیا کہ وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تاکہ پراپر فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کر سکیں تو پروٹینز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں کافی مختلف طریقوں سے جن میں سے ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہے کہ ان پروٹین میں فاسفیٹ گروپس جو ہیں وہ ایڈ کر دیا جائیں اور یہ جو فاسفیٹ گروپ ہیں وہ پروٹین میں ہر جگہ پر بھی نہیں اور ہر پروٹین میں بھی ایڈ نہیں ہو سکتے یہ سپیسیفک سائٹس پر ایڈ ہوتے ہیں اسپیشلی ان سائٹس پر جہاں پر ہائیڈروکسل گروپ کونٹیننگ امینو ایسیڈز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوں کسی پروٹین میں اور امینو ایسیڈ ایسے جن میں ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ سائٹس چین کے طور پر موجود ہوتا ہے تو وہ ہیں تین طرح کے امینو ایسیڈ ایک ٹائروسین، تھریونین اور سیرین جس کی ایکسیمپل ہم نے یہاں پر لی جیسے یہ ہمارا ایک پروٹین مولیکیول ہے اس پر یہ فاسفیٹ گروپ اٹیچ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیرین امینو ایسیڈ جسے ہم نے بلو میں ریپریزنٹ کیا ہے اس میں چونکہ سائٹ چین پر یہاں پر ہائیڈروکسل گروپ پریزنٹ تھا تو اس کے ساتھ یہ فاسفیٹ گروپ اٹیچ ہو گیا ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں فاسفورائیلیشن جس کے نتیجے میں پھر پروٹینز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اس فاسفورائیلیشن کے پروسس کو کیٹلائز کرتا ہے انزائیم that is the kinase enzyme تو kinases یا kinase ایسا انزائیم ہیں یا انزائیم کا گروپ ہیں جو ایک ایٹی پی مولیکیول کو یوز کرتے ہیں اسے کنورٹ کرتے ہیں ایٹی پی میں اور ایک فاسفیٹ یہاں سے اتار کے اس پروٹین مولیکیول کے ساتھ اسے اٹیچ کروا دیتے ہیں اسی طرح سے تو یہ پروٹین جو ہے وہ ہو جاتی ہے فاسفورائیلیٹ اور ایکٹیو ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ ایکٹیویٹڈ جو پروٹین ہیں جب انہوں نے انیکٹیو فارم میں آنا ہے تو یہ ہوتی ہیں ڈی فاسفورائیلیٹ ڈی فاسفورائیلیشن سے مراد ہے فاسفیٹ گروپ ان میں سے ریموو ہو جاتا ہے تو ان میں فاسفیٹ گروپ ریموو کرنے میں جو انزائیم رول پلے کرتے ہیں they are called as phosphatases تو اس طرح سے فاسفورائیلیشن اور ڈی فاسفورائیلیشن مختلف انزائیم کرتے ہیں پروٹین کی ایکٹیویشن اور ان ایکٹیویشن میں تاکہ وہ سیل سگنیلنگ کے پروسس کے دوران میں ریسپونس شو کر سکیں